الحمدللہ الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده الذین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو و اشہد ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی عبراہیم و علی عبراہیم اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی عبراہیم و علی عبراہیم امی بارکت اما بعد فاعود باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی و نفقہی و نفطہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانسا اللہ لیعبدون اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے اور جب امتحان ہوتا ہے تو امتحان دینے والے کو کچھ سہولیات دی جاتی ہے اس کو وقت دیا جاتا ہے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کاغذ کلم کی سہولت ملتی ہے جس نوعیت کا امتحان ہوتا ہے اس نوعیت کی سہولیات اس کو فراہم کرنا ممتحن کے فرائض میں شامل ہوتا ہے اس نظام کائنات کا جو ممتحن ہے اس نے یہ پوری کائنات اس امتحان کی نوعیت کو سامنے رکھ کے ترتیب فرمائی اشرف المخلوقات انسان کو جس کو وہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو تکریم دی ہے عزت دی ہے اس کو بہترین انسان بنا کے اس کو امتحان کی وہ جملہ سہولیات اس طرح سے دی کہ وہ فرماتا ہے اس ترتی پر جو کچھ بھی ہے زمان و مکان کے اعتبار سے سہولیات کے اعتبار سے مادی چیزوں کے اعتبار سے تمہاری اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے آفاق و انفس میں جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر موجود ہے وہ سارے کا سارا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تیرے لیے بنایا خالقا لکم یہ تمہارے لیے بنایا اب اس کائنات میں کیا کچھ ہے اس کو آپ سوچتے جائیے گنتے جائیے اللہ نے ہمارے لیے کیا کچھ بنایا اپنے وجود سے آپ آغاز کر لیجئے میرے وجود کے اندر اللہ نے کیا کیا صلاحیت رکھی کون کون سی قابلیت رکھی اور کس کس طرح سے رکھی کتنے انامات ہیں جو انسان کے اپنے وجود کے اندر انسان ان کو گن نہیں سکتا پھر اس بھری کائنات میں کتنے انام ہیں اللہ کے کیا کچھ اللہ نے اتا کیا ہے وہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا تم ان کو گننا شروع کر دو تو اس آج تک انسان کے اندر یہ طاقت نہیں بنی کوئی کیلکولیٹر نہیں بنا کوئی ایسا سپر کمپیوٹر نہیں بنا کہ وہ اللہ کے انعامات کو گن سکے لَا تُحْسُوهَا اور یہ چیلنج ہے قرآن کا قیامت تک گنا جا بھی نہیں سکتا اتنی ہماجہد کائنات اور اتنی اس کی جو لامحدودیت ہے انسان کے اعتبار سے اور پھر وہ رکیوی نہیں ہے کائنات یہ ساری انسان کے لئے بنا دی گویا یہ جو آپ کو بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں یہ جو آسمان نظر آتا ہے یہ جو زمین نظر آتی ہے یہ بچھونہ بنیوی زمین نظر آتی ہے یہ جو سمندر نظر آتے ہیں دریاں نظر آتے ہیں جن کے سامنے اور بڑے بڑے جانور اور بڑی بڑی مخلوقات جو ان کے سامنے انسان کا وجود کوئی حیثیت نہیں رکھتا وہ فرماتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعَيَا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعَيَا یہ سب کچھ میں نے تیرے لیا اللہ اکبر اتنی ہماجہد کائنات کہ انسان سوچے تو کوئی نہ کوئی انعام موجود ہے کوئی نہ کوئی سہولت موجود ہے انسان اگر اکیلا بیٹھا ہو تو اللہ کی سہولیات سے استفادہ کر رہا ہے اگر وہ محفل میں بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے علیہ حاضر قیاس یہ جتنی ہماجہد کائنات ہے یہ ایک بات کا اشارہ دیتی ہے ایک رہنوائی دیتی ہے کہ جتنی کائنات ہماجہد ہے اتنا ہی انسان کا امتحان ہماجہد کیونکہ بھیجا اس نے امتحان کے لئے پیدا اس نے امتحان کے لئے کی اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسان یہ جب کارخانہ موت و حیات بنایا ہی امتحان کے لئے ہے اور ہم دار الامتحان میں ہیں اور امتحان میں جو کچھ دیا جاتا ہے اس کا تعلق امتحان کے ساتھ ہوتا ہے لہٰذا جو کچھ ہم جس وقت جس لمحے کوئی لمحہ ایسا ہے کہ ہم اللہ کے دیوئے انعامات سے استفادہ نہ کر رہے ہیں کوئی ایسی جگہ ہے جب ایسی جگہ کوئی نہیں مکان کے اعتبار سے بھی اور زمان کے اعتبار سے بھی نہ کوئی زمانہ ایسا ہے نہ کوئی وقت ایسا ہے کہ جب یہ امتحان نہ ہو رہا ہو اور نہ کوئی جگہ ایسی ہے جہاں امتحان نہ ہو رہا ہے اللہ البتہ تین استثناء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ رفع الاقلام عن سلاسن تین لوگ ایسے ہیں جن سے قلم اٹھا لیے جاتے ہیں یعنی ان کا امتحان اس وقت نہیں ہو رہا ہوتا باقی ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے اللہ وہ تین کون ہیں ایک بچہ ہے ایک نائم سونے والا ہے اور ایک مجنون جس کا دماغ چل گیا ہو اس کو سمجھ نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں ان تینوں کا امتحان نہیں ہوتا باقی سب کا امتحان اللہ اکبر اب وہ جو امتحان ہے اس میں ہم نے کرنا کیا ہے اس امتحان کو پاس کیسے کرنا یہ حسن عمل کا امتحان ہے کسرت عمل کا نہیں گنتی نہیں ہونی آمال طولے جانے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتِ يَوْمَلْيَقُمِ الْقِيَامَةِ قیامت والدن اللہ فرماتا ہے کہ اس دن ہم عدل کا ترازو قائم کریں گے اور ترازو تولنے کے لئے ہوتا ہے اور فَلَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْعَا کسی پر بھی کوئی ذرہ بھر ظلم نہیں ہوگا اس دن پورا پورا تولا جائے گا اعمال کو تولا جائے گا اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو باب باندھا ہے اس آیت کے تحت انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو بنی آدم کے اعمال ہیں یہ ان کو تولا جائے گا یوزن ان کا وزن کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جس امتحان میں اللہ نے مبتلا کیا ہے یہاں گلتی نہیں ہونی یہاں قوالٹی چیک ہونی ہے یہاں ایویلیویشن ہونی ہے اسیسمنٹ ہونی ہے عمل اچھا ہے کہ نہیں یہ دیکھا جائے گا زیادہ ہے کہ نہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا کسرت کا امتحان نہیں ہے حسن عمل کا لیا بلوکم ایوکم احسن وعملہ اللہ اکبر اب وہ جو امتحان ہے جو ہمہ جہد ہے ہر لمحہ امتحان ہو رہا ہے اور اس کا تعلق ہر اس نعمت کے ساتھ ہے جو اللہ نے عطا فرمائے کسی کو اگر آنکھ عطا ہوئی ہے تو یہ بھی امتحان ہے کسی کو سماتیں عطا ہوئی ہیں تو یہ بھی امتحان ہے کسی کو قوتِ گویائی ملی ہے تو یہ بھی امتحان ہے بچے گا وہ جس کو نہیں ملی جس کو بینائی نہیں ملی جس کو دیکھنے کی طاقت نہیں ملی وہ بچ گیا دیکھنے کے امتحان سے جس کو سماتوں سے محروم کر دیا گیا وہ بچ گیا سماتوں کے امتحان سے جس کو قوتِ گویائی نہیں ملی وہ بچ گیا قوتِ گویائی کے امتحان سے علا حاضر قیاس جس کو جو نہیں ملی جس کو دولت نہیں ملی وہ دولت کے امتحان سے بچ گیا اب آپ بتائیں کہ ایک تنگ دست ہے ایک امیر آدمی ہے ایک خوشحال آدمی ہے ایک بالکل تنگ دست ہے تو امتحان کس کا اچھا ہے کس کا امتحان امتحان تو سب دے رہے تنگ دست کا بھی امتحان ہو رہا ہے خوشحال کا بھی امتحان ہو رہا ہے تو امتحان کے اعتبار سے اچھا کون ہے تندرست کا بھی امتحان ہے بیمار کا بھی امتحان تو امتحان کے اعتبار سے اچھا کون ہے اچھا وہ ہے جس کا امتحان چھوٹا جس کا امتحان بڑا ہے وہ تو فسا ہوا ہے جتنی زیادہ دولت ہوگی اس کا امتحان بڑھا ہو جاتا ہوتا چلا جائے جس کے پاس جتنا اختیار بڑھتا جائے گا اس کا امتحان بڑھا ہوتا جائے گا تو بھلا جس کو امتحان کا اور یہ شعور موجود ہو احساس موجود ہو کہ میں امتحان میں ہوں تو کوئی ذی شعور آدمی ایسا ہوتا ہے جو اپنے امتحان کو بڑھا کرنے کی استعداہ کرے اپنے امتحان کو بڑھا کرنے کی محنت کرے اللہ خود پر تندرستی بھی امتحان ہے بیماری بھی امتحان ہے فرق یہ ہے کہ تندرست کو امتحان کا احساس نہیں ہوتا اور جو بیمار ہے اس کو امتحان کا احساس ہو جب بیمار کو احساس ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اندازہ کیجئے کہ وہ بیماری جس کے نتیجے میں انسان اللہ کے قریب ہو جائے وہ اس تندرستی سے ہزار درجے بہتر ہے جہاں انسان اللہ سے دور ہو رہا ہے لہٰذا بیماری تو اس اعتبار سے اللہ کی نعمت ہے اگر اس بیماری کے نتیجے میں انسان اللہ کے قریب ہو لہٰذا حالات جس بھی طرح کے ہوں آپ کو یہ جو خوشحالی ہے جس کے پاس مادی دنیا نہیں ہوتی جس کے پاس حالات اس کے دوسروں کے مقابلے میں اچھے نہیں ہوتے وہ پتا ہے کیا کرتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کو اتنا ملا اس کو اتنا ملا اس کو فلاہ ملا اللہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْ هُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا یہ جو ہم نے دنیا کی آرائش کا سامان لوگوں کو دیا ہے اس کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھو تو میں یہ نہیں پتا کہ لِنَفْتِنَا هُمْ فِي یہ جو کچھ ہم نے لوگوں کو دیا ہے یہ بھی امتحان کے لیے دیا ہے لہٰذا اس کو دیکھ کر تو تمہارے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہونا چاہیے کہ شکر اللہ نے مجھے اس امتحان میں مبتلا نہیں کیا تم آنکھیں لمبی کر کر کے دیکھتے ہو مجھے کیوں نہیں دیا یعنی بالکل اُلک ہے وہ اقتدار جس کا نشہ اتنا ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے جس کو معلوم ہو کہ جو ہی میرا اقتدار بڑا ہوگا جو ہی میرا اختیار بڑا ہوگا میرا امتحان بڑا ہو جائے گا تو کوئی ذریع شعور وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو خلافت ملی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جب کوئی منصب ملتا تھا روتے تھے کہ یہ ہمیں کیوں ملا کیوں امتحان کا حساس تھا لہذا اس ہمہ جہد کائنات میں جہاں امتحان ہر وقت جاری ہے ہمارے ذمہیں ایک کام لگایا ہے کہ تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے ساری کائنات تمہارے لیے ہے یہ سب کچھ کمالے لیے تمہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے تاکہ تم اچھے طریقے سے انتحان دے سکو اور تمہارا کام کیا ہے تم نے کیا کرنا ہے تم نے یہ کرنا ہے ساری کائنات تیرے لیے ہے اور تو اللہ کی بندگی کے لیے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو اللہ کی غلابی کر بس اور کوئی مقصد نہیں جندگی اللہ اکبر رہ گیا یہ کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں کماؤں گا میں کھاؤں گا میں فلان کروں گا زندگی اللہ تعالی نے بنائی ہے ہر اعتبار سے ذمہ داریاں دی ہیں وہ ذمہ داریاں اس لیے ہیں کہ وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے انتحان وہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان اس کو مقصد بنا لے اولاد ملی ہے تو اولاد بھی انتحان ہے یہ بھی آدمائش ہے جو کچھ ملا ہے جو کچھ اللہ نے اطا کیا ہے وہ اللہ نے امتحان کے لیے دیا ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا زندگی کا مقصد ہے جب یہ مقصد تبدیل کرتا ہے اپنا مقصد تبدیل کرتا ہے تو اس وقت دراصل یہ امتحان میں ناکامی کا سامان خود کرنا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے کیا پڑھا لکھا کیا انپڑھا سب لوگ اسی جتو جوت میں لگے ہیں مل جائے کیا مل جائے مقاصد کیا ہیں یہ دنیا جو اللہ نے اس امتحان میں کامیابی کے لیے سہولت کے طور پر اطا فرمائی تھی وہ ہمارا مقصد زندگی بن گیا یہ ہے وہ فرق کہ سارا کا سارا امتحان کا فلسفہ الٹ گیا آپ کو قلم دیا تھا لکھنے کے لیے تاکہ امتحان میں پاس ہو جائے آپ کو کاغذ دیا تھا آپ کو کرسی دی تھی بیٹھ کے امتحان میں آپ کے لیے پنکھا لگا تھا آپ کو روشنی دی تھی آپ کو جو کچھ دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ آپ اس امتحان میں وہ کارکردگی دکھائیں جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے آپ اس کاغذ کو مقصد بنا لیں اس کلم کو مقصد بنا لیں اس کرسی کو مقصد بنا لیں وہ جو روشنی حاصل ہو رہی ہے اس کو مقصد بنا لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو اللہ کے دیئے ہوئے اس نظام کو سمجھائی نہیں آپ نے تو امتحان کا تصور ہی نہیں سکتا اگر اللہ دے دے اگر جس کو امتحان کا تصور سمجھ آ جائے جس کو یہ امتحان کا نظام سمجھ میں آ جائے اس کے لیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کو روشنی کتنی ملی ہے اور کتنی نہیں ملی وہ اندھیرے میں بیٹھا ہے کہ روشنی میں بیٹھا ہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہے کہ چٹائی پہ بیٹھا ہے وہ بڑی گاڑی میں ہے یا چھوٹی گاڑی میں ہے اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے وہ جھومپڑی میں رہتا ہے یا بڑے بڑے محل میں رہتا ہے اس کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں؟ اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے کوٹھی دی ہے دو امتحان کے لیے ہے جھوپڑی دی ہے دو امتحان کے لئے جب یہ سمجھ آ جائے تو پھر انسان اس کے مطابق اس امتحان کے مطابق کارکردگی دکھانے کی کوشش کرتا ہے لہذا تنگ دستی ہو تو بھی کامیاب ہو جاتا ہے خوشحالی ہو تو بھی کامیاب ہو جاتا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجب لعمر المومن مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے مومن کون ہوتا ہے جس کو سمجھ آ جاتی ہے جو مان لیتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جس نے مان لیا وہ مومن ہے اور مومن کا معاملہ پھر کیا ہوتا ہے عجب لعمر المومن مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کیا عجیب ہے فرمایا مومن کا ہر معاملہ ہر اعتبار سے خیر ہی خیر وہ اگر خوشحالی میں ہو تو خیر ہے دنگ دستی میں ہو تو خیر ہے فرمایا اگر خوشحالی ملتی ہے شاکارہ وہ اللہ کا شکر کرتا ہے تو وہ جو خوشحالی ملی ہے اس کے شکر کی وجہ سے اس کو پتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے اس لیے دیا کہ میں شکر کروں تو وہ خوشحالی اس کے لیے خیر بن جاتی ہے بھلائی بن جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو یہ نا تک تنگ دستی بھی خیر بن جائے خوشحالی بھی خیر بن جائے تندرستی بھی خیر بن جائے بیماری بھی خیر بن جائے ہر طرح کے حالات خیر بن جائے یہ معاملہ صرف یہ یہ استحقاق صرف مومن کو بلتا ہے اللہ اکبر وَلَيْسَ ذَاكَ الْيَاحَدٍ إِلَّا الْمُمِنِ مومن کے علاوہ کسی کو یہ استحقاق نہیں ہے کہ اس کا ہر معاملہ ہی خیر ہو مومن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے اس کو پھر سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ صاحبِ مال ہو تو بھی اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ امتحان ہے یہ مال اور مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُون پڑا ہوا ہے کہ جو کچھ ہم دیتے ہیں وہ اس کو خرچ کرتا رہتا اس کو پتا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ امتحان کے لئے دیا ہے جب میں خرچ کروں گا تو اللہ خوش ہوگا اللہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے رستے میں خرچ کرنا اللہ کی دیوی زندگی اللہ کے رستے میں خرچ کرنا اللہ کی دیوی سہولتیں اللہ کی دیوی صلاحیتیں اللہ کے رسلے میں خرچ کرنا جو دی ہوئی اسی کی ہیں تو آپ نے کارکردگی دکھائی تو کیا دکھائی آپ نے دیا ہی کیا انسان نماز پڑھ کے عیسان جتلاتا ہے اللہ تعالی روزہ رکھ کے اللہ تعالی پر عیسان جتلاتا ہے میں نے کوئی بڑی نیکی کی آپ نے جو کچھ بھی کیا سارا کچھ دیا تو اللہ کا ہوا تھا لہٰذا آپ نے دراصل کارکردگی دکھائی تو کیا دکھائی اس نے ایک ہی مطالبہ کیا ہے اور وہ مطالبہ کیا ہے تم نے اپنی زندگی اس طرح سے گزارنی ہے کہ میری بندگی میں اور میری غلام میں نمکھا حالات کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تمہاری ذات کا تعلق ہے تم کیا کرتے ہو حالات جیسے مرضی ہو اور کس لیے دی ہے عبد بن کے عبدیت کے لیے لِعَبُدُون سن لیجی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں عبادت عبادت کے لیے اللہ نے زندگی دی اور جب ہم عبادت سمجھتے ہیں تو عبادت میں سب سے پہلے ہمارے ذہن میں نماز آتی نماز کے بعد روزہ آتا ہے روزے کے بعد جو ہے وہ زکاة اور حج آ جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جب کوئی شخص پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اور سال کے روزے رکھ لیتا ہے اگر توفیق ہے تو حج کر لیا زندگی میں ایک بار اگر صاحبِ نصاب ہے اور زکاة دے دی تو شاید یہ عبادت کا حق اللہ کا پورا ہوگی ہے ایسا نہیں یہ نظامِ عبادت ہے جو اللہ نے دیا ہے لیکن یہ نظامِ عبادت اللہ نے ہم سے عبادت نہیں مانگی اللہ نے ہم سے عبدیت مانگی ہے عبدیت اور عبادت کا فرق سمجھ لیجیے عبادت عبدیت کا حصہ ہے عبدیت کا مانا ہے عبد ہونا اور عبد ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے عبد کا مانا ہوتا ہے غلام اور غلام کون ہوتا ہے غلام وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا وہ اپنے ذات کا بھی مالک نہیں ہوتا سب ہر چیز کا مالک جس کا وہ غلام ہے وہ مالک اس کا اختیار ہوتا ہے غلام اپنی مرضی سے نہ سو سکتا ہے نہ جاگ سکتا ہے نہ کما سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے جب مالک حکم دے یہاں بیٹھ جائے وہ بیٹھ جائے مالک حکم دے کہ کھا لو جو کچھ وہ کھانے کو دے وہ دے دے اللہ یہ تعلق ہے عبد کا معبود کے ساتھ کہ جس کی بندگی کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد انسان کسی اور کی بندگی کرتا پھرے عبد کسی اور کا بن جائے اللہ یہ عبد اور رب کا تعلق ہے اسی لئے اس نے عالم ارواح میں پوچھ لیا تھا نا الستو بی ربکم بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں قالو بلا سب نے بیق زبان ہو کے کہا تھا لا تو یہ ہمارا رب ہے رب وہ ہے لہذا اللہ نے وہ جو بادہ ہم نے کیا تھا میں نے اور آپ نے ہم سب نے کیا تھا کس کس کو یاد ہے کہ یہ کیا تھا بادہ کسی کو بھی یاد نہیں وہ ہماری یاد داشت میں اس نے نہیں رکھا یہ اس نے ہماری فطرت میں رکھا انسان کی فطرت کے اندر عبدیت رب ہے انسان فطرتا عبد پیدا ہوا ہے یہ ہوگا ہی عبد ہو نہیں سکتا کہ یہ عبد نہ ہو کیونکہ فطرتا عبد ہے اور وہ جو عالم ارواح میں سوال و جواب ہوا تھا وہ فطرت کی نشان نہیں ہے علستو بی ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بلا اللہ تمہارا رب ہے سب نے بادہ کر لیا اللہ نے فطرت میں رکھ دیا کہ ہر شخص جو پیدا ہوگا وہ اس فطرت پر پیدا ہوگا اس کے اندر عبدیت کا جذبہ ہوگا وہ رب کو رب کی بندگی کا ماتہتی کا غلامی کا وہ جذبہ رکھتا ہوگا لہذا کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جو عبد نہ ہو فرق وہاں پڑتا ہے کہ انسان اس رب کی بجائے جو تمہارا خالق ہے جو تمہارا مالک ہے اس رب کی بجائے انسان دنیا میں مخلوقات میں اپنے رب اور بنا لیتا ہے ہوتا یہ عبد ہے کرتا غلامی ہے لیکن اللہ کی نہیں کرتا اللہ رب العالمین کی غلامی نہیں کرتا بلکہ مخلوق میں سے رب بنائے ہوئے ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا اَعَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ یہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے رب رب کوئی نام رکھنے سے تو رب نہیں بنتا قرآن کہتا ہے اِن ہی اِلَّا اَسْمَا اُن سَمَّيْتُمُوهَا اَنتُمْ وَآبَاوْكُمْ تم اگر کسی چیز کا نام رکھ لو رب تو رب بن جاتا ہے اللہ اکبر رب پتا کون ہوتا اللہ اکبر فرمایا یَا اِيُهَ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ کائنات کے لوگو اس اپنے رب سے ڈر جاؤ کون رب الَّذِي خَلَقَكُمْ جو تمہارا خالق ہوئی ہے وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے اس سے ڈرو اس کی یعبدو ربکم اس کی بندگی کرو یَا اِيُهَ النَّاسُ اُعْبُدُو رَبَّكُمْ اس مالک کی غلامی کرو اس رب کی بندگی کرنی ہے جو خالق ہے جو اپنے نام رکھے ہوئے رب وہ رب نہیں ہوتے لیکن انسان کیا ہے کہ اس رب العالمین کو چھوڑ کر وہ کسی کو رب بنا لیتا ہے کئی زندہ رب کوئی مردہ رب کوئی ظاہری رب کوئی مانوی رب اور اس کی بندگی شروع ہے اس کی غلامی شروع ہے اور میں نے عرض کیا کہ عبادت تو ان چند اعمال کا نام ہے جو کرنے سے انسان کے عبادت کا وہ فرض پورا ہوتا ہے بنیادی فریضہ پورا ہوتا ہے ایک باٹم لائن ہے وہ باٹم لائن پوری ہوتی ہے وگرنہ باقی تو ساری زندگی کی غلامی کا نام ہے اور غلام چوبیس گھٹے غلام ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا آربابم متفرقون خیر یہ مخلوق میں سے اتنے سارے رب بنائے ہوئے ہوں تو کیا وہ بہتر ہو سکتے کیونکہ رب کے پاس کوئی صلاحیت بھی تو ہونی چاہیے رب وہ ہوتا ہے رب کا معنی ہوتا ہے مالک رب کا معنی ہوتا ہے پالنے مالا یہ دونوں معنی ہیں اس لیے کہ عربی میں یہ تربیت جو ہے تربیت بھی ربہ یوربی سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے پالنا اور عربی میں کہتے ہیں انشاء الشیح حالا فحالا الہ حد التما کسی چیز کو آپ یوں پروان چڑھائیں کہ اس کو پالتے چلے جائیں پالتے چلے جائیں کہ وہ اپنے آخری حد کو تکمیل کو پرفیکشن کو پہنچ جائے اور اللہ رب العالمین ہے وہ جہانوں کی ہر چیز کو پالتا ہے جو کچھ عطا کرتا ہے وہ صرف عطا نہیں کرتا صرف خالق نہیں ہے رب بھی ہے رب مالک بھی ہوتا ہے عام طور پہ بھی مالک کے لیے لفظ رب استعمال کر لیا جاتا ہے عربی زبان میں لفظ رب اگر کسی کسی فریز کا حصہ ہو یعنی مرکب ہو رب کے ساتھ کوئی اور چیز کوئی اور لفظ ساتھ ملا ہوا ہو مرکب توصیفی ہو یا مرکب اضافی ہو اگر رب کے ساتھ کوئی اضافت کا تعلق اور کسی چیز کا ہو تو اس کا معنی عام مالک ہوتا جیسے رب المال عربی میں استعمال ہوتا مالک مال کا مالک اور وہ جو مشہور ایک قصہ ہے کہ حضرت عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دادا تھے جب اب رہا کعبہ ڈھانے کے لیے آیا تھا تو انہوں نے بھی ایک تاخلی تاریخی جملہ بولا تھا کہ وہ اب رہا کعبہ ڈھانے کے لیے آیا ہوا تھا اور اس نے پڑاؤ کیا تھا کعبہ کی قریب حضرت عبد المطلب کعبہ کے متولی تھے اور انہوں نے اس کو پیغام بھیجا اب رہا کو کہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے مل لیجیے تو وہ بڑا خوش ہوا کہ کعبہ کا متولی میرے پاس آ رہا ہے اور وہ میرے سے درخواست کرے گا کہ ہمارا کعبہ نہ ڈھاؤ کوئی ایسا کرے گا تو اس نے خیر ملاقات کا وقت دیا تو حضرت عبد المطلب نے جا کے اس کو کہا کہ میرے دو سو اونٹ جو ہیں نا وہ تیرے کارندوں نے پکڑ لیے ہیں وہ میرے اونٹ چھوڑ دو وہ بڑا حران ہوا میں تمہارا کعبہ ڈھانے کے لیے آیا ہوں تم اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں تو اس موقع پر وہ تاریخی جملہ کہا تھا وہ بہت معروف ہے کہ انہوں نے کہا تھا آنا رب العبل میں اونٹوں کا مالک ہوں لہذا مجھے اپنے اونٹوں کا مسئلہ ہے رہ گیا کعبت اللہ بیت اللہ ولل بیت ربن ایک اس کا بھی مالک ہے یم نعوہو وہ جانے اور اس کا کام جانے وہ خود تجھے منع کر لے گا وہ تجھے نمٹ لے گا اب وہ اس کا مالک میں ہوں اونٹوں کا مالک میں آیا ہوں اونٹوں کے لیے اللہ اکبر لہذا یہ جو مالک اور ملکیت کا تعلق ہے یہ بڑا ہی دلچسپ ہے قرآن نے اس پر بڑی خوبصورت مثالیں دی ہیں کہ اگر تم مالک کی ملکیت ہو تو پھر سمجھو مالک پر اعتماد کرو نا رب پر اعتماد کرو فرق وہاں پڑتا ہے کہ انسان فطرتاً عبد ہے لیکن یہ غلام اللہ کا نہیں بنتا یہ غیر اللہ کا غلام بن جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر مخلوق میں سے اپنے رب بنا لیتا ہے جو ہر شخص لہذا کیونکہ فطرتاً عبد ہے لہذا ہر شخص کسی نہ کسی کا غلام کوئی پیٹ کا غلام ہے کوئی وقت کے کسی فیرون کا غلام ہے کوئی اقتدار کا غلام ہے کوئی پیسے کا غلام اور جو کہتا ہے نا میں تو بھئی کبھی کسی کی بات نہیں مانتا میں تو آزاد ہوں میں اپنی مرضی کرتا ہوں میں تو کسی کی بات نہیں مانتا جو یہ کہتا ہے کہ میں کسی کی بات نہیں مانتا میں تو اپنی مرضی کرتا ہوں اللہ کا قرآن کہتا ہے کیا تُو نے ایسا شخص دیکھا جو اپنی خواہش نفس کا غلام ہے اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے جو کہتا ہے میری مرضی میں میں جو مرضی کروں وہ دراصل اپنی خواہش کا غلام ہے ہر شخص غلام تو بچے گا کون اللہ بچے گا کون اس غلامی سے سب ہی غلام ہیں اس غلامی سے کون بچے گا غلامی سے وہ بچے گا جو باقی سب لوگوں کو ہر چیز کو مخلوق کو اس کی غلامی کرنے کی بجائے اس کو رب سمجھنے کی بجائے رب العالمین کا غلام بنیا اللہ اکبر اس لیے وہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آجدی کو نجات وگرنہ تو یہ دردر پہ جھکتا رہے گا کبھی کسی کے آگے کبھی کسی کے آگے بچے گا وہ آزان وہ ہوگا جو ایک اللہ کا غلام بن جائے اس لیے وہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَلْإِنسَاِ میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میری بندگی کرو اور رزق کا معاملہ نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوَ الْقُوَّةِ الْمَتِيدِ وہ یہ نہیں مانگتا کہ کما کے لاؤ وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں کما رہے ہو تو بھی اللہ کی غلامی کا خیال رکھو جو اس نے حرام اور حلال کی حدود لگائی ہیں حرام کی طرف نہیں جانا صرف حلال میں رہنا ہے عبادت کر رہے ہو اپنی معیشت ہی کر رہے ہو اپنی سیاست کر رہے ہو اپنی معاشرت کر رہے ہو لوگوں سے تعلقات بنائے ہوئے ہیں ماں باپ کی محبت ہے میاں بی بی کی محبت ہے بچوں کے ساتھ محبت ہے جو کچھ کرنا ہے کرو لیکن اللہ کے لیے کرو تو سنا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اثرات و من کنہ فیہ وجد حلاوت الیمان جس کے اندر تین باتیں ہو نا اس کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے ایمان کا ذائقہ ایمان کی مٹھاس ایمان کی شیرینی اس کو پتا چلتی ہے جس میں تین باتیں آتی ہیں تو تین باتیں کیا ہیں فرمایا اصل میں ایک ہی بات ہے تینوں باتیں ایک ہی چیز کے تین پہلو فرمایا وہ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا وما فیہا سے اس کو زیادہ پیارے ہو جائے کوئی اور چیز اتنی پیاری نہ ہو جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پیار ہے اگر یہ ہو تو پھر انسان کو ایمان کی لذت محسوس ہونا شروع ہے اور دوسری بات یہ ہے رہنا تھا دنیا میں ہے نا دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں سے تعلقات بھی رکھنے اب لوگوں سے محبتیں بھی پیدا ہوتی ہیں دل میں کشش بھی پیدا ہوتی ہے ماں باپ کے ساتھ بچوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ میاں بی بی کی آپس میں سارے رشتے اللہ نے بنائے اور پھر دنیا کی چیزوں کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے انسان کو ایٹگارے سے محبت ہو جاتی ہے اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے مکان سے محبت ہوتی ہے تجارت سے کاروبار سے یہ کتنی کشش ہے ہر چیز میں رہنا تو اسی دنیا میں ہے نا ایمان والے نے بھی اسی دنیا میں رہنا ہے اور بے ایمان نے بھی اسی دنیا میں رہنا ہے کفر اور نفاق والے نے بھی اس دنیا میں رہنا ہے مومن میں نے بھی اس دنیا میں رہنا ہے لیکن دونوں کا رہنے کا رنگ ڈھنگ الگ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن و جنت الكافر یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے کافر سمجھتا ہے کہ میں یہاں پہ موج کرنے کے لیے آیا ہوں مومن تو سمجھتا ہے کہ میرے اوپر تو پابندیاں ہیں جیسے ایک قیدی ہوتا ہے اور قیدی کے پاس اپنی مرضی کرنے کا اختیار نہیں ہوتا مومن کا اس دنیا میں اپنی مرضی کرنے کا اختیار ہے وہ غلام ہے وہ عبد ہے اللہ کا عبد ہے اس لئے فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے اگر ایمان کا ذائقہ چکھنا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ محبت کرنی ہے کرو جس سے مرضی این یحب المرعہ کہ کوئی کسی سے محبت کرو لا یحبہو الا للہ کسی بھی بندے سے محبت کرنی ہے کرو لیکن کرو صرف اللہ کے لئے ماں سے محبت اللہ کے لئے بچوں سے محبت اللہ کے لئے تعلق رکھو اللہ کے لئے یہ یعنی جہاں جو بھی کرنا ہے اللہ کے لئے کرو یہ عبادت کا تصور ہے یہ وہ بندگی کا تصور ہے کہ میں نے اللہ کے لئے زندگی ادار نہیں ہے اپنے لئے زندگی نہیں ادار نہیں پورا جو نظام امتحان ہے وہ ہے ہی ان دو باتوں کے درمیان کہ انسان اپنی مرضی سے اپنی خواہشات سے زندگی ادار رہا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق زندگی ادار مقابلہ جو ہے وہ دین اور دنیا کا نہیں ہے مقابلہ خواہش نفس کا اللہ کے نازل کردہ حکم کے ساتھ دل اور چاہ رہا ہے اللہ کا حکم اور ہے وہاں ہی تحان ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے لہذا وہ شخص جو اس تصور کو سمجھتا ہے کہ میرا اللہ میرا رب ہے جو اس نے وعدہ لیا تھا اگر اللہ کو رب سمجھ لیا تو اس کے بعد انسان کو پریشانی نہیں رہتی پھر اس کو یہ نہیں رہتا کہ میرا اللہ مجھے کسی بات سے محروم رکھے گا صرف ایمان کی ضرورت ہے عبد رب ہونے کی ضرورت ہے انسان اللہ کا عبد بن گیا جس دن اس کو یقین آ گیا کہ آج کے بعد میں نے اللہ کی غلامی کرنی تو مالک اور ملکیت کا تعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بھی سمجھایا ہے رب مالک ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا حَمِلَتْ عَيْدِينَا نَعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُوا وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَقُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاقُلُوا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِ وَمَشَارِبَ فَلَا يَشْكُرُوا کہ یہ دیکھتے نہیں ہے جو ہم نے چوپائے بنائے ہیں مثال دے کے سمجھایا ہے عبد اور رب کا تعلق مالک اور ملکیت کا تعلق کہ جب کوئی جانور کوئی جو اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے تمہیں مالک بنا دیا اس کا یہ جو جانور تم پالتے ہو میری گھوڑی میری بھینس میری گائے میری بکری ہر وہ جو پالتا پالتو جانور ہے فرمایا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ یہ چوپائے بنائے ہم نے ہیں مالک اس کے تم ہو وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِ وَمَشَارِبَ فَلَا يَشْكُرُوا اس میں کھانے کا سامان بھی ہے گوشت کھاتے ہو پینے کا سامان بھی ہے دودھ پیتے ہو افَلَا يَشْكُرُوا شکر نہیں کرو اور پھر ان کو تمہارا مطی اور فرمبردار بنایا ہے وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ اس کو تمہارا مطی اور فرمبردار بنایا ہے فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاقُلُونَ کچھ تو ایسے ہیں جن کے اوپر تم سواری کرتے ہو اور کچھ ہیں جن کا گوشت کھا جاتے ہو تو اب یہاں سے اللہ کریم نے یہ بات سمجھائی کہ جو مالک ہوتا ہے اس کا کام ہے اب کبھی سوچا کہ کوئی گائے بھینس بکری جو آپ نے پالی بھی ہے اس کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا چارہ کہاں سے آئے گا چارے کی فکر اس جانور کو ہے یا اس کے مالک کو ہے چارے کی فکر مالک کو ہے اور ملکیت کا کام ہے وَذَلَّلْنَا حَالَهُ اس کا کام یہ ہے کہ وہ بس اپنا سر جھکا دے اور خدمت پہ لگا رہے بندگی پہ لگا رہے غلامی پہ لگا رہے اگر وہ غلامی کرتا ہے تو وہ اچھی ملکیت ہے اچھا عبد ہے مالک اگر اس کو روزی نہیں دیتا روزی رسان رب کا معنی اس لیے روزی رسان بھی ہے وہ پالنے والا بھی ہے وہ مالک جو ہوتا ہے وہی پالنے والا ہوتا ہے جو پالنے کی حیثیت نہیں رکھتا وہ مالک ہوتا ہی نہیں مالک وہ ہوتا ہے جو پالنے والا اس لیے اللہ نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَحْمُدُونَ اب سمجھ لیجئے کہ ہم جب اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو اللہ ہم سے کیا تقاضہ کر رہا ہے اللہ ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم کوئی رزق روزی کا بندوبست کرو تو اپنے وسائل زیادہ کرو وسائل کم ہوں تو بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے وسائل زیادہ ہوں تو بھی اللہ کی بندگی حالات اچھے ہوں تو بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے حالات اچھے نہ ہوں تو بھی اللہ کی بندگی یہاں سے وہ تصور نکلتا ہے کہ غلامی عبدیت جس جو دین نے تقاضہ رکھا ہے وہ صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہم اس شخص کو اچھا مسلمان سمجھتے ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے ایسا ہی ہے نا جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے آج کے دور میں وہ سب سے اچھا مسلمان یہ میعار گر گیا ہے اس لیے یہ ہے وگرنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا اس کے مطابق جو پانچ وقت کا نمازی ہوتا ہے نا یہ سب سے ادنا درجہ کا مسلمان ہے یہ باٹم لائن ہے غلامی شروع یہاں سے ہوتی ہے پانچ وقت کی نماز سے اللہ اکبر دین غلامی ساری سے اوپر ہے اللہ نے جو فرائض آیت کی ہیں وہ نماز کے بعد ہیں وہ پوری زندگی ہے نماز جو پڑھتا ہے ہم نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں اللہ پہ احسان کی ہے یہ تو آخری درجہ ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میعار گرتے گرتے یہاں آ گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں نماز پانچ وقت نماز پڑھنے والا بہتری مسلمان ہیں وگر نہ آپ نے فرمایا اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں میعار گرتا چلا جائے اسلام نے تو نہیں ٹوٹنا اسلام تو مضبوط کڑا ہے لن فسام لہا قرآن نے خود کہا لا اقراح فی الدین قطب اینا الرشت من الغیف من يکفر بالتاغوتی ویومن باللہ فقد استم سکا بالعربت الوثقا لن فسام لہا جو عالم تاغوت سے کفر کر دے ایک اللہ پر ایمان لے آئے اس نے وہ مضبوط کڑا تھام لیا لن فسام لہا جو کبھی ٹوٹ سکتا ہی نہیں یا اسلام تو مضبوط کڑا اسلام تو نہیں ٹوٹتا تو پھر اسلام کی کڑیاں ٹوٹنے کا کیا مطلب ہے اسلام کی کڑیاں ٹوٹنے کا مطلب ہے لوگ آہستہ آہستہ اسلام کو ہاتھ سے چھوڑتے چلے جائیں لوگوں کے ہاتھوں سے کڑیاں چھوٹتی چلی جائیں گے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک کڑی کسی کے یعنی ایک کڑی ٹوٹے گی کیا مطلب کہ کوئی ایک کڑی لوگوں کے ہاتھ سے چھوٹے گی لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں میں یار آہستہ آہستہ گرتا جائیں اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی گویا لوگ اللہ کے دین کو چھوڑتے جائیں پھر آپ نے فرمایا جو سب سے پہلی کڑی ٹوٹے گی جو میار گرنا شروع ہوگا تو فرمایا جو پہلی کڑی ٹوٹے گی وہ یہ کہ پوری دنیا پر پورے معاشرے پر قانون اللہ کی بجائے غیر اللہ کا آ جائے جب کسی معاشرے میں قانون اللہ کی بجائے غیر اللہ کا آ جائے سمجھ لیجئے اسلام کی پہلی کڑی ٹوٹنے پھر آہستہ آہستہ لوگ اسلام سے دستبردار ہوتے چلے جائیں گے ایک بات اس پر عمل نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہم بھی مسلمان ہیں خیر ہیں یہ بھی کر لیں تو ہم بھی تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتے ہیں مسلمان ہیں آہستہ 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 یعنی ٹوٹتی چلی گئی اور نتیجہ کیا نکلا فرمایا وَآخرُنَّا صَلَاة آخری کڑی پانچ وقت کی نماز ہے اگر پانچ وقت کی نماز بھی ہاتھ سے چھوٹ گئی نا پانچ وقت کی نماز ختم ہو گئی تو اس کا اللہ کے دین کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور اللہ کی عبدیت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے وہ حدیث آپ نے سنی ہو گئی بین العبد والکفر ترک السلام آدمی عبد کے درمیان اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے نماز کو یہ پڑھ رہا ہے اس لئے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو نماز ہے یہ تو ریجسٹر حاضری ہے اللہ کے غلاموں کا پانچ وقت حاضری لگ رہی ہے نام شامل ہے ہے عبد اور جس دن یہ حاضری ختم ہو گئی تو نام خارج ہو جائے گا اور نام خارج ہو گیا تو وہ اللہ کی غلاموں کی فرست میں شامل ہی نہیں رہا اس لئے فرمایا بین العبد یہ نہیں فرمایا بین الاسلام والکفر ترک السلام بین العبد والکفر ترک السلام انسان کے عبد ہونے میں اللہ کی عبدیت میں اور اس کے کفر میں چلے جانے کے درمیان میں نماز ہے اگر نماز اس نے چھوڑ دی تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچا سارا کچھ ہی ختم ہو گیا وہ عبدیت کے دائرے سے ویسے ہی باہر نہیں ابتدائی اور موٹم لائن یہ ہے کہ وہ کم از کم پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہو باقی سارا جو عبدیت کا تقاضہ ہے غلامی کا تقاضہ ہے وہ اس کے بعد ہے کہ پوری زندگی اللہ کی برزی سے گزر رہی ہے یہ جو آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا سماتے جو کچھ سن رہی ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا حتیٰ کہ دل میں جو کچھ وہ سوچ رہا ہے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے ہر لمحہ حفاظت کرنی ہے حد ہے نا اپنے آپ کو عبدیت کی حد میں رکھنا ہے ایک تصور ہے اسلام کا میں یہ آخری حدیث کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں وقت کافی ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تصور دیا ہے اور قرآن میں بھی ہے ایک فہش کا تصور ہے اور ایک حیاء کا تصور ویسے تو فہش بے حیائی کو کہتے ہیں تو فہش جو ہے یہ اس کو لغوی معنی اس کے ہیں حد سے آگے بڑھ جانا حیاء کا معنی ہے اپنے آپ کو حد کے اندر رکھنا لہذا جو اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کی حد کے اندر رکھتا ہے وہ واحیاء ہے اس کو حدود کا علم ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس سے آگے نہیں جانا میں نے اس سے آگے نہیں جانا اللہ اور جس جس نے اپنے آپ کو اللہ کی عبدیت کی حد کے اندر رکھا اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو حیاء کا عدی بنایا اور جس نے اس حد سے باہر قدم رکھ دیا پتہ ہے یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائیوی حد آگئے میں اس سے آگے نہیں جا سکتا چاہے وہ سماعتوں کی حد ہے چاہے بسارتوں کی حد حد ہے وہ عمل کی حد ہے کوئی ذاتی عمل ہے کوئی انفرادی عمل ہے کوئی بھی ہے حد آگئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے نکل گیا نا تو پھر کوئی حد باقی نہیں رہتی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحید فسنا ماشد جب حیاء باقی نہیں رہی تیرے اندر تو پھر جو مرضی کرتا پھر بے حیاء ہو گیا آدمی تو جہاں مرضی چلتا ہے وہ حیاء کیا ہے وہ باریت پردہ ہے جو انسان کو عبدیت کے اندر محدود رکھتا ہے اور جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں اللہ کا غلام ہوں واللہ کا عبد ہوں میں آزاد نہیں ہوں اس دنیا میں میری سوچوں کا بھی امتحان ہے میری سوچوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا یہ جو ہم عام طور پر سوچتے ہیں نا کہ سوچ کے بارے میں تو امتحان نہیں ہونا کیونکہ صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیالات تو عجیب ہوگری با جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا خیالات جو آتے ہیں جب تک انسان عمل نہ کرے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے ہم نے اس کا مطلب یہ سمجھا جو مرضی سوچتے رہو کوئی امتحان نہیں ہوگا نہیں جس طرح آنکھوں کا امتحان ہے کانوں کا امتحان ہے اسی طرح دل کا بھی امتحان ہے ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا یا پھر فرمایا تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے چاہے چھپاؤ چاہے ظاہر کرو حساب تو اللہ لے اس کا بھی حساب ہے فرق کیا ہے فرق سمجھ لیجئے ایک وہ سوچ ہے ایک وہ خیال ہے جو ارادی غیر ارادی طور پر آتا ہے آ کے چلا جاتا ہے ایک وہ خیال ہے جو انسان جان بوجھ کے سوچتا ہے ارادی طور پر سوچتا ہے سوچ سوچ کے اس سے لطف اٹھاتا ہے یہ جو ارادی طور پر کرتا ہے اس پر گرفت ہے اور جو غیر ارادی طور پر آیا اور چلا گیا انسان نے جھٹک دیا اس پر گرفت نہیں وگر نہ ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دنے رشاد فرمایا استحیو من اللہ حق الحیاء اور میرے صحابیوں اللہ سے حیاء کیا کرو جس طرح اللہ سے حیاء کرنے کا حق ہے اللہ صحابہ حیران ہو گئے اللہ سے حیاء اب دیکھیں کیونکہ حیاء مختلف معنوں میں ہے یہاں مطلب تھا کہ آپ اللہ کی لگائیوی حدود کے اندر رہو باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو جو اللہ سے حیاء کرنے کا حق ہے اس حق کو پورا کرو صحابہ نے کہا اِنَّا لَنَسْتَحْيي مِن اللَّهِ الحمدللہ ہم اللہ سے شرم تو کرتے ہیں ہر شخص کو اللہ کی کوئی نہیں کوئی شرم تو ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں میرا یہ مطلب نہیں آپ نے وضاحت فرمائی کیا ہے اس کا مطلب اللہ سے حیاء کرنے کا کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا مَنِسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَ الْحَيَا جو اللہ سے اس طرح کا حیاء کرنا چاہے اس طرح کی شرم کرنا چاہے اس طرح کی حیاء کو ملہوز رکھنا چاہے تقاضے کو جو اللہ کا حق ہے اس کو چاہیے فَلْيَحْفَذِ الرَّاسَ وَمَا بَعَا وَلْيَحْفَذِ الْبَطْنَ وَمَا حَبَا پھر اس کو چاہیے کہ جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کرے اور خواہشات کی بھی حفاظت کرے اپنے سار کی بھی حفاظت کرے اور سار کی سوچوں کی بھی حفاظت کرے اور اگر یہ اس طرح سے کرے وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَةَ اور جس کا ارادہ ہو کہ میں آخرت میں اللہ تعالیٰ سے عجر لوں گا اس بندگی اور غلامی کے بدلے میں ترقہ زینت الدنیا اس کو چاہیے کہ وہ دنیوی مال و مطا کو اپنا مقصد زندگی نہ بنائے استعمال کریں اس کو مقصد زندگی نہ بنائے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ جس نے زندگی اس طرح سے گزاری فَقَدْ اِسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا اس نے دراصل اللہ سے اس طرح حیاء کی جس طرح اللہ سے حیاء کرنے کا حق ہے لہٰذا میں اور آپ ہم سب آج اللہ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ ہم تو ساری زندگی بڑی اپنی من مرضیاں کرتے رہے کبھی کدھر گئے کبھی کدھر گئے جو دل کیا جو مزاجیں یار میں آئے اپنی جسم کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے رہے اپنی گھر کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے رہے اپنے وقت کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے رہے ہمارا حق نہیں تھا اللہ آج ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے تجھ سے وعدہ کر دے تو ہمارے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف کر دے تو معاف کرنے والا ہے آج اس لمحے سے پہلے جو کچھ ہم نے غلط کیا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے اور اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد خالص تیرے غلام بن کر زندگی گزاریں گے اور تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے ہم اللہ سے یہ وعدہ کر لیں یقیناً اللہ تعالی ہماری احالت پر رحم فرما دے گا اور ہماری دنیا بھی بن جائے گی ہماری آخرت بھی بن جائے گی وہ آخرتہ ورانی الحمدلہ